الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پریے الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلا آلیکا وآصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلا آلیکا وآصحابکا یا نور اللہ علم نوح ایک اہم علم ہے علم نوح تمام علوم کا باپ ہے یعنی علم نوح ابو العلوم ہے علم نوح کو ابو العلوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کی اپنے اولاد کی اصلاح کرتا ہے اسے تحذیب سکھاتا ہے اسی طرح علم نوح تمام اس کے سکھنے والوں کو تحذیب سکھاتا ہے کہ کہاں کس طرح عراب پڑھنی چاہیے کہاں پہ کس طرح عراب لگانا ہے اور اس معاملے میں اس کی اصلاح کرتا ہے اس لیے علم نوح کو ابو العلوم کہا جاتا ہے علم نوح کے بارے میں مشہور مقولہ ہے علم نوح کلام میں ایسا ہی ہے جیسا کہ کھانے میں نمک علم نوح کلام میں ایسا ہی ہے جیسا کھانے میں نمک یعنی اگر آپ کوئی کھانا بناتے ہیں اس میں تمام چیزیں امدہ سے امدہ چیزیں ڈال دیتے ہیں لیکن نمک نہیں ڈالتے ہیں تو جس طرح نمک کے بے غیر خانہ بے مزہ ہوتا ہے خانے میں لذت نہیں ہوتی اسی طرح آپ چاہے کلام میں کچھ بھی لگا لیں کس طرح کلام کرنے پر قادر ہوں اگر آپ علم نوح پر قادر نہیں ہیں اگر آپ علم نوح کو نہیں جانتے ہیں اگر آپ علم نوح کے مطابق کلام نہیں کرتے ہیں تو آپ کا کلام بیکار ہے آپ کا کلام درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے تو اس لئے کہا جاتا ہے اَنَّحْوُ فِي الْكَلَامِ كَالْمِلِخِ فِي الْتَعَامِ آج ہم نصاب نوح کا پہلا سبق کریں گے علم نوح کی ابتدائی باتیں علم نوح کی تعریف کیا ہے موضوع کیا ہے اس کے واضح کون ہے علم نوح کو نوح کیوں کہا جاتا ہے علم نوح کو نوح کیوں کہا جاتا ہے آج ہم انشاءاللہ اسے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی باتیں علم نوح کی تعریف نوح کا لوگوی معنی راستہ کنارہ اور ارادہ کرنا ہے نوح کا لوگوی معنی راستہ کنارہ اور ارادہ کرنا ہے جبکہ اسطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہے جس سے ایسے قوانین بیان کیے جائیں کہ جن کے ذریعے اس فیل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے اور اس تبدیلی کی نوعیت کا علم حاصل ہو نیز کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو یعنی علم نوح ایک ایسا علم ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے جس میں یہ سکھا جاتا ہے کہ اس میں فیل حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہوگی یا نہیں ہوگی تبدیلی واقع ہوگی یا نہیں ہوگی اور اگر تبدیلی ہوگی تو کس نوعیت کی تبدیلی ہوگی اس طرح کی تبدیلی ہوگی نیز اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے کس طرح ملائے جائے ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے کس طرح ملائے جائے کیونکہ کلام کریں گے تو کلمے کو ملانا ضروری ہے کلمے کو ملانا پڑتا ہے اب ملائیں تو کس طرح ملائیں میدانے کا صحیح طریقہ کیا ہے ان سب کو اس علم میں بیان کیا جاتا ہے علم نح کا موضوع علم نح کا موضوع کیا ہے یہ علم نح کس تعلق سے ہے کس موضوع میں ہے اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے کہ اس علم میں انہی کے احوال سے بحث ہوتی ہے علم نح کا موضوع کلمہ اور کلام ہے کیوں کیونکہ علم نح میں انہی کے احوال سے بحث کی جاتی ہے کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کی جاتی ہے کہ کلمہ میں کون سا عراب آئے گا کس طرح اسے ملائے جائیں گے کلمہ میں کیا عراب ہوگا نہیں ہوگا اسی سے بحث ہوتی ہے علم نح میں اس لئے کلمہ اور کلام علم نح کا موضوع ہے اب موضوع کی تعریف کرنے لگے ہیں کہ موضوع کسے کہتے ہیں موضوع کسے کہتے ہیں کسی علم کا موضوع کیا ہوتا ہے کسی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کی ذات سے متعلق احوال کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے جیسا کہ علمِ طب کا موضوع بدنِ انسانی ہے یعنی موضوع وہ ہے شے کا موضوع وہ ہوتی ہے جس کے تعلق سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے تو کیونکہ علمِ نح میں کلمہ اور کلام کے تعلق سے بحث کی جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ علمِ نح کا موضوع کلمہ اور کلام ہے علمِ نح کی غرض یعنی علمِ نح کا فائدہ کیا ہے اسے کیوں سکھا جاتا ہے نہ سکھے تو کیا پریشانی ہے علمِ نح کی سکھنے کا غرض کیا ہے بطلا رہے ہیں عربی لکھنے اور بولنے میں ترقیبی غلطیوں سے بچنا علمِ نح کی غرض علمِ نح کا فائدہ کیا ہے کہ عربی لکھنے اور عربی بولنے میں ترقیبی غلطیوں سے بچنا ترقیبی غلطی سے بچنے کے لیے علمِ نح کو سکھا جاتا ہے تاکہ ترقیب میں کوئی غلطی واقع نہ ہو نح کو نح لکھنے کی اجوہات نح کو نح کہنے کی اجوہات نح کو نح کیوں کہتے ہیں نمبر ایک یہاں پہ چار اجوہات بیان کریں گے کہ علمِ نح کو نح کیوں کہتے ہیں نح کہنے کی کیا وجہ ہے وجہ تسمیہ کیا ہے نمبر ایک نح کا ایک معنی طریقہ ہے نح کا ایک معنی طریقہ ہے کیونکہ متقلم اس علم کے ذریعے عرب کے طریقے پر چلتا ہے اس لئے اس کو نوح کہتے ہیں نوح کا ایک معنی طریقہ ہے تقلم کرنے والا بات کرنے والا اس علم کو سیکھ کر عرب کے طریقے پر چلتا ہے جس طرح عرب چلتے ہیں ان کے طریقے پر چلتا ہے اسی وجہ سے اسے نوح کہتے ہیں کیونکہ نوح کا معنی کیا ہے طریقہ دوسری وجہ بتا رہے ہیں علم نح کو نح کہنے کی نح کو نح کہنے کی نمبر دو نح کا ایک معنی کنارہ بھی ہے چونکہ اس علم میں کلمے کے کنارے پر موجود آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے اس لئے اسے نح سے تابد کیا جاتا ہے اس علم میں علم نح میں کلمے کے آخری حرف سے بحث ہوتی ہے کہ اس میں کون سہرہ پڑھا جائے کون سہرہ اس میں لکھا جائے اور نح کا مطلب کنارہ ہوتا ہے کیونکہ نح کا مطلب کنارہ ہوتا ہے اور اس علم میں آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے اسی وجہ سے کنارہ کہا جاتا ہے یعنی علم نح کہا جاتا ہے اس علم کو علم نح کہا جاتا ہے کیونکہ اس علم میں بحث ہوتی ہے کلمے کے آخر سے کلمے کے کنارے سے اور کنارہ کیسے کہا جاتا ہے نح کو کنارہ کا معنی کنارہ معنی ہے نح کا اس لئے اس علم کو نح کہا جاتا ہے نمبر تین اس کا ایک معنی ارادہ کرنا بھی ہے نح کا ایک معنی ارادہ کرنا بھی ہے جس نے سب سے پہلے اس علم کے قواعد کو جمع کرنے کا ارادہ کیا اس نے نحوتو کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی ہے میں نے ارادہ کیا اس لئے اسے نح کہا گیا ہے نح کا معنی ہے ارادہ کرنا سب سے پہلے جس شخص نے علم نح کو جمع کرنے کا ارادہ کیا اس نے نحوتو کا لفظ استعمال کیا ارادہ کے لئے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے جس نے علم نح کو جمع کرنے کا ارادہ کیا اس نے نحوتو کا لفظ استعمال کیا اسی وجہ سے اس علم کو علم نح کہا جاتا ہے اسی وجہ سے اس علم کو علم نح کہا جانا لگا چوتھی وجہ بتا رہے ہیں کہ اس علم کو علم نوح کیوں کہا جاتا ہے نوح کو نوح کیوں کہا جاتا ہے اس کا ایک معنی مثل بھی ہے نوح کا ایک معنی مثل بھی ہے کیونکہ اس علم کا جاننے والا غربوں کی مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے اس لئے اسے نوح کا نام دیا گیا اس علم کو جاننے والا عرب کے مثل ان کی طرح کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے کلام کرتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مثل نوح کا معنی مثل ہے یہ عرب کے مثل کلام کرتا ہے اس کو جاننے والا اس لئے اس علم کو علم نوح کہا جاتا ہے نوح کا واضح یعنی نوح کو وضع کرنے والا کون ہے اس علم کے واضح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے حکم سے حضرت ابو الاسود علیہ الرحمن ہے باقاعدہ اس علم کو تدوین کی حضرت ابو الاسود دوئیلی فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی چیز میں غور و فکر کرتے ہوئے دیکھا حضرت ابو الاسود دوئیلی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ فکر کر رہے ہیں کچھ غور و فکر کر رہے ہیں میں ان سے عرض کرنے لگا یا سیدی آپ کیا غور و فکر کر رہے ہیں آپ کس بارے میں سوچ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رشاد فرمایا کہ لوگ کلام میں گفتگو میں گلتیا کرتے ہیں لوگوں سے گفتگو کرنے میں گلتیاں واقع ہوتی ہیں اس لئے میں سوچتا ہوں کہ کچھ قوائد وضع کروں کچھ قوائد لکھوں اس کے بعد حضرت ابو الاسود دوئیلی فرماتے ہیں کہ میں تین دن بعد آیا تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ یعنی اسم اور فیل اور حرف کی تعریف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحیفے پر لکھ کر کے ابو الاسود دوئیلی کو دیا اور کہا کہ اس میں اور اضافہ کرو اس میں جو ہو سکے اور اضافہ کرو حضرت ابو الاسود دوئیلی رحمت اللہ تعالی عنہ اس کے بعد مولا علی سے صحیفہ لینے کے بعد آپ عطف کا بیان اور تعجب کا بیان حرف مشبہ بیل فیل کا بیان اس طرح آپ نے اضافہ کیا اور اسے لے کر کے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اصلاح کروایا اس میں معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اس علم کے وعظے اس علم کو وضع کرنے والے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہو الكریم ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عنہ محمد ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاءاللہ آپ کو مطمئن بکس جواب مل جائے گا